السلام علیکم ورحمت ورحمت و بغیرہ کیسے ہم لوگوں سے مہرم ودماعن ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ حج اپ ڈیٹ سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ منسٹری آف حج ان عمرہ نے آج ٹویٹ کیا ہے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کا سوال ہے کہ اس دفعہ حج ہوگا نہیں ہوگا اس دفعہ ہم حج پر کیسے جائیں گے کیسے اپلائی کرنا ہے اور جو کوٹا ہے وہ کتنا ہے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو رینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ سوال ہیں ان کا جواب میں جو ٹویٹ آیا ہے منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کی روشنی میں دوں تو اس میں میری طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا جو بھی گورنمنٹ نے کہا ہے میں اس کو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا ایزی ورڈز میں دیکھیں جی نمبر ون اس میں ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اچھی خبر کی اچھی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ حج ہوگا اور ساٹھ ہزار لوگ حج کر سکیں گے جن کی عمریں اٹھارہ سے پینسٹ سالیں کے ایٹین سے سکسٹی فائف ایرز اول لوگ جو ہیں وہ حج پہ جا سکیں گے ان لوگوں کو جو ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے کرونک ڈیزیز وغیرہ ایسی جو خطرناک بیماریاں ہیں چھ مہینے تک کوئی ہسپٹل کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اور تیزی جیز یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی طور پہ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے ان کے ویکسین ان کو پوری لگ چکی ہوگی دونلوزز یہ شرائط ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم جو بری خبر کی میں بتا رہتا وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سعودی یا نون سعودی ان کے لیے جو ان کا ٹوئٹ آیا ہے بہرحال جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں صرف انڈونیزیا پاکستان انڈیا اراک ایران وہاں سے جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے بین کر دیا گیا ہے وہاں سے کوئی حاجی یا کوئی بھی بندہ نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے اور یہ بلکل ہی ایک سٹریٹ فورورڈ اور صاف طریقے سے بول دیا گیا ہے تو اب وہ لوگ حج کر سکیں گے جو سعودی عربیہ میں ہیں سعودی یا نان سعودی اب ان میں جو ہے وہ ساٹھ ہزار لوگ چوز کیا جائیں گے پریوریٹی ان کو دی جائے گی جنہوں نے پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں حج نہیں کیا تو یہ ایک بہت ہی اپ ڈیٹ تھی وہ کافی سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جو کیا مطلب اپ ڈیٹ آئے گی اور اس کے طریقے سے ہم اپنا پیکج وغیرے لیں گے یا ٹکٹس وغیرے لے کے آئیں گے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی ٹوٹی طریقے سے بہنے اب اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے وہ جو ہے وہ آن لائن ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے یہاں کی منسٹری کام کر رہی ہے تو جیسے ہی اس پہ اپ ڈیٹ آئی گی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اتنا ہی تھا میں بہت ہی شورٹ پوائنٹ ویڈیو بنانا چاہتا تھا ایزی ورڈز میں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آؤں گا اور میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو پورا حج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا وہاں جا کے کیونکہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میری آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے مکہ ودینہ میں جو زیارات ہیں ان سے ریلیٹڈ بنائیے اگر آپ میری ٹریول ہسٹری میں جائیں گے اب میں میری ایک پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے اسٹارٹ ایسلامی ٹورزم کے نام سے اس میں ساری یہ جتنی بھی زیارات کی ویڈیوز ہیں وہ ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ کو ایڈوانڈیج یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز حج کی جو ہے وہ وہاں جا کے بتا سکتے ہیں جو پوائنٹس ہیں عرفات ہو منا ہو مزلفہ ہو سو انشاءاللہ میری ایک سیریز آنے والی یہ حد سے پہلے پہلے میں آپ لوگوں کو سب بتا دوں گا پورا طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے حمد دمان کو اجازت دیں اللہ حافظ